بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ استاملیکم ناظرین دنیا میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جن کی زبان پر اکثر ایک ہی سوال رہتا ہے کہ ہم نے تو کبھی کچھ غلط نہیں کیا اور نہ کبھی کسی کو لے کر کبھی کچھ برا سوچا ہے تو ہمیشہ ہمیں ہی ذلت اور رسوائی کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انسان بعض اوقات ذلیل اور رسوائی کیوں ہوتا ہے؟ اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ کا کوئی روحانی مسئلہ ہو اور اس کا آپ کو حل نہ مل رہا ہو تو آپ ہمارے روحانی سینٹر میں رابطہ کر کے اپنے اس مسئلے سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں رابطہ نمبرز ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں تو آئیے چلتے ہیں ہماری ویڈیو کی طرف ناظرین انسان ہمیشہ ذلیل اپنی عادتوں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے خدا ہمیشہ انسان کو اچھے مقام پر پہنچانا چاہتا ہے اور اس مقصد کے لئے قدرت ہر وقت انسان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے لیکن انسان کی بعض عادتیں اسے ہمیشہ ذلت لیکن انسان کی بعض عادتیں اسے ہمیشہ ذلت اور رسوائی کی دلدل میں دھنسا دیتی ہیں جس سے وہ کبھی اُبر نہیں پاتا اور اس طرح انسان دنیا میں ذلیل ہونے لگتا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سے تین عادتیں ہیں جو انسان کو ہمیشہ رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں دیتی پہلی بری عادت ہے انسان کو فضول خرچی کرنا کیونکہ فضول خرچی شیطان کا پسندیدہ عمل ہے جو انسان فضول خرچی کرتا ہے وہ مفلس ہو کر ذلیل و خوار ہو جاتا ہے دوسری عادت یہ ہے انسان کا جھوٹ بولنا کیونکہ جو انسان اللہ کی مخلوق سے جھوٹ بولتا ہے وہ دن بہ دن اس کی خلقت کے سامنے ذلیل ہوتا چلا جاتا ہے وہ دن بہ دن اس کی خلقت کے سامنے ذلیل ہوتا چلا جاتا ہے تیسری بری عادت ہے غصہ کرنا جو انسان زیادہ غصہ کرتا ہے وہ لوگوں کی دلوں سے اتر جاتا ہے اور ایسے شخص سے کنارہ کشی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں ناظرین جو انسان ان تین بڑی عادتوں کو چھوڑ دے گا وہ ہمیشہ محترم رہے گا اور اسے زندگی میں کبھی بھی زلط اور اسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ناظرین یہ تھی ہماری مختصر سی ویڈیو ہمیں امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ اپنی شخصیت کو مزید نکھارنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنی زندگیوں میں کامیاب ہو جائیں تو ہم سے اپنے نام کے عداد کے مطابق اسم آزم جان کر اس کی تسبیح کریں انشاءاللہ آپ کی ہر جائز خواہش پڑی ہوگی اسم آزم جاننے کے لئے ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ کریں شکریہ اللہ حافظ